ہمیں انڈوستان انڈیا سے طلب کے مدد کرتے ہیں بودی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو یہ رقبے تمہارے ہیں بودی یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبے ہیں کسی کے باپ کے نہیں ہیں کسی کی ماں کو جہز میں نہیں ملے ہوئے ٹھیک ہے پاکستان میں دو لڑکیوں کا جنب ہوا ایک لڑکی کا نام تھا میاں خلیفہ وہ تو چلی گئی یو ایس کے اندار اس نے اپنا نام کمایا اپنے کام کے جریعے اور اس کی چھوٹی بہن پاکستان میں رہ گئی وہ اپنا نام بنا رہی ہے دوسری طریقے سے انداج وہی ہے طریقہ آلاغے بات I think آپ سمجھ گئے ہوگے ہم بات کر رہے ہیں میاں خلیفہ کی چھوٹی بہن فیجا خلیفہ کا اور اب بھارت کے بھارت 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 کے رو بھارت نریندر موڈی بھارت انڈیا بھارت 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 موڈی یعنی بھارت رو بھارت ہی ہو اے راہ میں خان پھٹ کیوں نہیں گئے مر کیوں نہیں جاتا میں نے بولا تھا پپا کو بچپن میں سے گرانا مط تھوڑی بہت زلالت تو چلتی ہے I think آپ سمجھ گئے ہوگے ہم بات کر رہے ہیں میاں خلیفہ کی چھوٹی بہن فیجا خلیفہ ویسے اس کا پورا نام ہے ڈوکٹر فیجا اگبر خان ڈوکٹر کی ڈگری عمران خان کی سیوہ میں گئی تھی ایک رات کے لیے تو اس کو وہاں سے ڈگری مل گئی اور کوئی اچھے والی مشکل والی باتیں بھی کر لیا کریں یعنی خان صاحب غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط کیوں ہے بھئی کچھ آرپان گلہ بھی دس دو کہ آخر خان صاحب کتھے غلط نے بس یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے کیوں کیونکہ جی خان صاحب کر رہے ہیں فیجا نام ان کے والد صاحب نے دیا ہوگا اکبر کون تھا اکبر کیوں آتا تھا فیجا کے گھر پہ اکبر اور فیجا کے بیچ میں چل کیا رہا تھا یہ وہ علاقہ تھا اور خان تو آپ کو بتائیے کسی بھی مسلمان کو فتر پہ کو وہ خان کو ہی جا کی لگتا خان ویسے اصل میں جو پتھان لوگوں تھے صرف ان لوگوں کا سرنیم تھا اور پتھان لوگوں کی جاتی سب سے اوچھی جاتی معنی جاتی ہیں ان لوگوں میں پھر جو کنوٹیٹ مسلمان بنے ہوتی تھی پتھانوں کی لیکن یہ نقلی پتھان بہت ہو گئے تو یہ فیجا خان وہی والی پتھان ہے تو کنوٹیٹ ہندو کی اولاد ہیں تو انہوں نے بھی اپنے آگے خان لگا لیا یہ تو ہو گیا ہے اس کا جیون پریچھے اب اس کے بعد میں یہ روز ٹی بی پہ آتی ہے اور بھارت کے خلاف موڈی کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلاتی ہے پروپیگنڈا میں اس کے دو چیزیں بلکل سب سے اوپر ہیں پہلا ہے شری نگر اور تو اور اس ریپورٹ میں آچھ نا معلوم سینئر بھارتی فوجی اہلکاروں پر مقبوزہ کشمیر میں جنگی جرائم اور تشدد میں براہے راست ملوث ہونے کا الزام بھی لگایا گیا تھا دوسرا ہے بھارت اور اب بھارت کے بھارت بھارت کے روپ بھارت نریندر موڈی بھارت انڈیا بھارت پر بھارت کے موڈی اور اب بھارت کے بھارت بھارت کے روپ بھارت بھارت کے اندر بھی اس میں تین چار کٹیگری آتی ہے ایک بھارت کی آرمی کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتی ہے موڈی جی کی خلاف کرتی ہے اور خاص طور سے جو مسلمانوں کو جو ہمارے دیش کے مسلمان ہیں ان کو بھڑکانے کا پریاش کرتی ہے اقلیتوں کا خون چوسنے والا نریندر موڈی کہ ہندوستان کا اقلیتوں پر ظلم اس بات کا ثبوت ہے بقائدہ کہ قائد اعظم کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بلکل درست تھا اور ہمیشہ درست رہے گا سور کے گوش کھانے والے محمد علی جنا شرابی جو اپنی دوست کی بیٹی سولہ سالی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا اسے اگر کچھ لوگ قائد اعظم کہتے ہیں اس میں میرا قصود نہیں ہے اور آرے چھ ہندو تو کے خلاف جہرولتی ہے یہ تھا اس کا قریبی برد یہ ایک بار پھر یہ جو موڈی سرکار کا ہندوٹوہ ان کا ذہن ہے اور جو کچھ یہ بھارت میں کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے یہ مسلمانوں کا اقلیتوں کا مائنورٹیز کا پتلے آم کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے اس کو قتم کرنا چاہتے ہیں اور پورا یہ ہندوٹوہ راج ویڈک اس کو بنانا چاہتے ہیں یہ تو ہوگا اب آپ بولو گے کہ آپ سب کو یہ سب پہلے سے پتا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ لوگوں کو جو اس چینل کے سسکرائبر ہیں ان سب کو اچھی طرح یہ بات پتا ہے لیکن میرے ویڈیوز کو 85% لوگ unsubscribe لوگ دیکھتے ہیں یعنی کہ جو میرے سسکرائبر نہیں ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں تو میں یہ ان 85% کو اس فیجہ خلیبہ کے بارے میں جاننا جروری ہے ظالم شخص کا ایک دم سے گھیرا تنگ نہیں ہوتا یہ بھی یاد رکھے گا لیکن جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کو ایسی جگہ پر موت آتی ہے جہاں اس کو پانی بھی نہیں ملتا اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ دنیا مسلمان دنیا کہاں جا رہی ہے جو اپنی بیتری کیلئے کیا سوچ رہی ہے اور آپ کہاں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے کہ کس طرح بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ امید شاہ کی سربراہی میں بھارتی فورسز انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں، شہریوں کے تشدد، اغوا اور قتل کے ذمہ دار ہیں اچھا اچھا رپورٹ میں مزید ہے کہا گیا ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی پختہ وجہ یہ ہے کہ بھارتی حکام مقموضہ کشمیر میں شہریوں کے خلاف جنگی جرائم اور تشدد میں ملوث ہیں کشمیر نہ کبھی بھارت کا تھا اور نہ کبھی ہوگا کشمیری نہ کبھی بھارت کو قبول کریں گے اور نہ ہی بھارت کو گلہ لگائیں گے کشمیری نہ کبھی جھٹیں گے اور نہ کبھی بکیں گے اور یہ ہمیشہ بھارت سے کشمیر کشمیر مانگتی رہے تھے ادھر ان کے پاکستان میں ہو رے بم دھماکے دھماکے سے قریب امارتوں کے شیشے بھی ٹھوٹ گئے ہیں یہی تو قیامت ہے لیکن یہ ہمارے دشمن ملک ہے یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلائیں گے تو آپ کا اور ہمارا فرج بنتا ہے کہ ان کے پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنا اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو کمنٹ کر دینا آپ ناظرین لندن کی فارم بھی بھارتی آرمی چیف اور امید شاہ کو کشمیریوں کا قاتل قرار دے رہی ہے اور جو ثبوت اس فارم نے جمع کر آئے ہیں اس سے پہلے پاکستان بھی کئی مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی دہشتگردی کی جو کاروائییں ہیں اس پر بقاعدہ ڈوزیر جمع کروا چکے یعنی اب انکریب موڈی عالمی سرٹیفائیڈ مجرم بننے والے پوری دنیا کے سامنے زلیل اور رسوہ ہونے والا موڈی اب دنیا کے سامنے اپنا مو چھپانے لگے لیکن موڈی کے مو پر اس کے کرتوتوں کے کالک کتنی گہری ہو چکی ہے کہ دنیا اس کی اصلیت پہچان لیتی ہے ادھر یہ فجر خلیبہ کشمیر کشمیر کر رہی ہے ادھر سے ان کے پیوک کے لوگ بھی کہلے گی موڈی جی آؤ ہمیں آجات کرو ہموں کو چھوڑا کے لے کے جاؤ ہمیں اندوستان انڈیا سے طلب مدد کرتے ہیں موڈی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو یہ رقبے تمہارے ہیں موڈی یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبے ہیں کسی کے باپ کے نہیں ہیں کسی کی ماں کو جہز میں نہیں ملے ہوئے ٹھیک ہے نہ پولیس کے نہ کسی اور کے ہیں غیر مسلموں کے رقبے ہیں غیر مسلم آئے ہم اپیل کرتے ہیں اندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدارہ خدارہ مرند الموڈی آؤ اور اس ظلم سے یہاں نجات دلاو لوگوں کو جہاں تمہارے رقبے تمہارے وراست میں رقبے ملے ہوئے یہ لوگوں کو آکے بدماشی کرتے ہیں ٹھیک ہے آج انہوں نے ہمیں پہ دخل کیا ہے اس وقت میرے بچوں کو گھر سے لکھا لیا ہے برستی بارش میں میں روڈ پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تیسیدار مظفرہ باد یہ سابر نکوی اے سچو تھانا سیچی چھدر یہ کس قانون کے طرح پہ دخل کر رہے ہیں گھر سے گھر سیل کر کے آپ کے پاس میں جو پیوکے ہیں اس پیوکے میں جو وہاں پہ جلم کر رہی ہے آپ کی آرمی آپ کو وہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھائی بھارت کو وہ چھوڑا لینا چاہیے اب تو وہاں کے لوگ بھی موڈی موڈی کرنے لگ گئے آؤ موڈی جی چھوڑاو کیوں فیجہ خلیفہ جی چھوڑا لے کیا کہ جو بھارت اور پاکستان تقسیم ہوئے یعنی کہ پاکستان کو واپس لینا ہے انڈیا کے ساتھ یہ ہے سوچنگ کی آپ کشمیر کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہوگا ان سے اپنا ملک تو سمل رہا رہی ہے اور ان کو چاہیے کشمیر میں نے جو آخری ویڈیو بنایا تھا فیجہ خان کے اوپر اتنی محنت کر کے جو ویڈیو بنایا تھا اس ویڈیو کو ویو دیکھنے کے بعد میں تو دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کھائیں کھائیں کیا ویڈیو بنایا اتنے سے ویو سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ شیئر نہیں کرتے آپ لائک نہیں کرتے آپ کمنٹ نہیں کرتے انگیجمنٹ دو ویڈیو پہ تب ویڈیو آگے سجیشن میں بھیجتا یوٹیوب تب بھی ہو جاتے آپ کہاں تھے گیانی بابا تو میرا اسٹرگرام کا لنک بھی ہے میرا بلوگنگ چینل بھی ہے اس کا بھی لنک ہے ایک کو سسکرائب کر لو ایک کو پولو کر لو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے آپ کا بھائی آپ کے لئے ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند بندے ماترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام